ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لففا گارڈن میں فرینڈز آج آپ سے شیئر کریں گے آلیف پلانٹ مطلب زیتون کا پلانٹ آپ نے اس کی کیسے کیر کرنی ہے اس کو آپ کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں آپ اس کو سیٹ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ تھوڑا سا ڈرائے ایٹموسفیر کا پلانٹ ہے اور اس کو بہت زیادہ پانی نہیں پسند ہے اور بہت زیادہ گرمی جو جون جولائی کی ہوتی ہے وہ بھی اس سے اکثر برداشت نہیں ہوتی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ایسی جگہ گروہ کریں کہ اگر کسی دیوار کا سایہ یا کسی درخت کا سایہ ہو جائے تو بہت زبردست ہے آپ پنجاب میں ملتان میں بمبئے میں یا پونے میں اس طرح کے ایریے میں اس کو گروہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر ڈریکٹ سن لائٹ پڑتی ہے اور جب ٹمپریچر 45-44 ڈگری پر پہنچتا ہے تو اس کے اکثر لیوز ٹرائے ہونے لگ جاتے ہیں لیکن یہ پھر دوبارہ جو سپرنگ میں یا پہت اگست کے بعد ونٹرز کے اندر یہ بہت زیادہ کھل جاتا ہے اور یہی اس کا پروننگ کا موسم ہوتا ہے آپ اس کو ایزیلی کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں اور اس میں دو تین ورائٹی یہ ہوتے ہیں اور بیسیکلی یہ نیٹیو ہے سپین سے اور ہمارے پاکستان ایڈیا میں بھی یہ ایزیلی گروہ ہو جاتا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ زمین میں لگائیں پوسیبل ہے کہ ہم اس کو گملے میں لگا سکتے ہیں لیکن گملے کا سائز بڑا ہونا چاہیے کچھ بس ہیں جو سیمنٹ کے بڑے بڑے پاٹس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ سروائیو کرے گا اور پھر بھی آپ کو اس کو ٹرانس پلانٹ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا درخت بنت ہے بہت لمبا چوڑا اور بہت گھنا درخت بنت ہے جس طرح برگت کا جس طرح ربر پلانٹ ہوتا ہے اس طرح اس کا چوڑائی بھی ہوتی ہے اور مٹائی بھی ہوتی ہے اور بہت موٹی سٹیم ہو جاتی ہے اور زیتون کا آپ جانتے ہیں آئل بھی بہت مشہور ہے ایکسپینسیو بھی ہے اور اس کے پتے بھی اکثر لوگ سالن میں یوز کرتے ہیں اور زیتون تو کچھے بھی کھائے جاتے ہیں اور اس کے ہلتھ پینیفیٹس تو بہت زیادہ ہیں جتنے ڈسکس کیے جائے اتنا ہی کام میں آپ نے کوچش یہ کرنی ہے کہ اگر گملے میں لگایا ہے تو تھوڑا سا پانی زیادہ دینا ہے مطلب گملے کی جو مٹی ہے جون جولائی اگست میں ہلکی سی موائسٹ ہونی چاہیے اور اگر آپ نے زمین میں لگایا ہے پھر ہمیشہ اس کو فلڈ کریں پانی مطلب چھے سے سات دن بعد پانی دیں لیکن ایک بار بہت اچھے سے پانی دیں تاکہ روٹس تک ابزارب ہو اور بلکل زبردست اس کو پانی ملنا چاہیے اور اگر نہری پانی مل جائے تو کمال ہو جائے گا اور اس کے لئے گڑائی کرنے کی کوئی اتنی ایسا ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو جو گملے میں جو گوبر کی خات ہوتی ہے یا جو گلی سڑی ہماری کمپوسٹ ہوتی ہے خات ہوتی ہے وہ اس کا بیسٹ فرٹیلائزر ہے اور اس کے اوپر جو فروٹنگ کا سیزن ہے وہ آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ اگست کے اینڈ میں سپٹیمبر اکتوبر کی بلکل یہ تین چار مہینوں میں اس کے اوپر میکسیمم فروٹنگ لگتی ہے اور فروٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے مطلب جولائی کے اندر آپ نے اس کو بہت زیادہ فرٹیلائزر دینا ضروری ہوتا ہے اور فرٹیلائزر میں آپ اس کو گوبر کی خات دیتے ہیں اور جو چولے کی راک ہوتی ہے وڈ ایش بانٹ وڈ ایش جو لکڑیوں کا جلنے کے بعد جو بانٹ وڈ ایش ملتی ہے وہ آپ نے اس کو لازمی دینی ہے اس سے جو زیتون کے جو فروٹ کا سائز ہوگا وہ اچھا ہوگا اور وہ تھوڑا سا پکے گا بھی جلدی اور آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ پانی کم ہی دینا ہے زمین میں تو آپ نے اس کو لازمی پانی کم دینا ہے چھے سے ساتھ دن کی روٹین کے بعد دے دیں گملہ یہ ہوتا ہے کہ جھون جولائی اور گرمیوں میں بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور اتنی سپیس نہیں ہوتی اس میں اور اگر مٹی کا گملہ ہو تو زبردست ہے اگر آپ نے کسی سیمنٹ کے یا پلاسٹک کے پارٹ میں گروہ کر لی ہے پھر اس میں مشکل ہو جاتا ہے آپ کو تھوڑا سا زیادہ پانی دینا ہے لیکن بہت کیر کرنی ہے اور اس کا جو پروننگ کا سیزن ہے آپ نے پہلے فیل کرنے کے جو آپ کا پلانٹ ہے وہ اکثر یہی نوڈ کیا گیا ہے کہ اگر پلانٹ آپ کا چھ ساتھ فیٹ کا ہے تو پانچ فیٹ تک کے جو پتی ہوتی ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں اس کے اوپر جو پتی ہوتی ہیں وہ چھجے چھجے سے ہوتے ہیں مطلب آپ کو یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے پتے ڈرائے ڈرائے سے ہوتے ہیں ہوتے وہ ایکٹیو ہیں لیکن آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ ڈرائے ہو رہے ہیں آپ نے پھر کوشش کرنی ہے جتنی بھی موٹی برانچیز ہیں ان کو آپ نے سیو کر لینا ہے اور جتنی بھی چھوٹی چھوٹی باریک کمپلینس اور چھوٹی چھوٹی سب برانچیز ہیں ان کو آپ ریموو کر دی رہے ہیں پروننگ آپ نے اس کی ایک بار ہارڈ کرنی ہے اور جو بیسٹ پروننگ کا موسم ہے وہ سپٹیمبر اکتوبر اور پندرہ اکتوبر تک اس کی آپ میکسیمم پروننگ کر سکتے ہیں سوفٹ پروننگ ہارڈ پروننگ تو آپ نے اسی سیزن میں کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور جو آپ نے سوفٹ پروننگ کرنی ہے ہلکی پھلکی برانچیز کی کرنی ہے وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی پروننگ اس وقت نہیں کرنی ہے جب اس کے اوپر فلاورنگ اور فروٹنگ کا موسم ہو اور یہ میں نے لان میں لگایا ہے تھوڑا کارنر میں لگایا ہے اس کو میکسیمم گوبر کی کھاتی جاتی ہے چھ سات دن بعد اس کو نہری پانی میں فلڈ کرتا ہوں اور اس کی پروننگ اب ہم سیکنڈ یئر کر رہے ہیں مطلب یہ چار سال کا پلانٹ ہے اور یہ گرافٹیڈ پلانٹ ہے اور یہ کٹنگ سے گروہ ہوا تھا اور اس کی اب ہم پروننگ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاف سے تھوڑا سا اوپر آپ نے پلانٹ کو سروائیو کرنا ہے باقی اوپر جتنی بھی نئی کنپلیں ساری کی ساری ریموو کر دینی ہے جہاں سے آپ اس کی پروننگ کریں گے ایک برانچ سے چھے سے ساتھ نئی کنپلیں نکلیں گے سب برانچز نکلیں گے آپ کا پلانٹ زیادہ بوشی ہوگا اس کا جو سٹیم ہوگا وہ زیادہ مضبوط ہوگا اور آپ کو دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور نیکسٹ ایئر کے لیے یہ پریپیر ہو جائے گا میکسیمم میکسیمم فروٹنگ لگیں گے اگر آپ نے اس کو کٹنگ سے گروہ کیا ہے تو آپ کو یہ تین سال کے بعد پہلا فروٹ دے گا اگر آپ کا گرافٹیڈ پلانٹ ہے پھر دو سال کے بعد فروٹ دے گا اگر آپ نے اس کو سیڈ سے گروہ کیا پھر اکثر ایسا فیل ہوا ہے کہ چھ سال سال بعد چانس بنائے گے کوئی چھوٹی موٹی اوپر فروٹنگ ہوئی ہے اس لئے آپ نے اس کے لیے ویٹ کرنا ہے بہت پیارا لگنے والا پلانٹ ہے آپ اس کے گھروں میں ضرور گروہ کریں اگر بالکنی میں گروہ کرنا ہے تو بڑا گملہ یوز کر لیں روسٹ آپ گارڈنگ میں کوئی بڑا ڈرم لے لے دو سو لیٹر تین سو لیٹر اگر اس میں بھی یہ سروائیف کر جائے گا لیکن پھر بھی آپ کو اس کو ٹرانس پلانٹ تو کرنا ہی پڑے گا اور پروننگ کا سیزن بھی آپ سے شیئر کر لیا پانی آپ کو اس نے موڈریٹ سا دینا ہے بہت زیادہ پانی نہیں دینا اس کی فروٹنگ دیسٹرٹ ہو جاتی ہے اور جون جولائی میں اس کی تھوڑی سی کیر کرنی ہے اور آپ اس کو لازمی گروہ کریں بہت پیارا پلانٹ ہے